تردی کیامت کے ساتھ ہی ملتان میں سوئی گیس نایاب مختلف علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے کی گیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ جاری شہری مہنگی الپی جی اور لکلیاں خریبنے پر مجبور بچے بغیر ناشتہ کی اسکول جانے لگے جنوبی پنجاب میں سوئی گیس بہران مزفرگرڈ میں طویل لوڈ شیڈنگ سے خواتین خانہ پریشان گھریلو سارفین اور ہٹیل مالکان کو مشکلات کا سامنا مہنگی لکھڑی اور سلنجر استعمال نہیں کر سکتے شہریوں نے لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا مہنگائے نے جوتے تک شہریوں کی پہنچ سے دور کر دیئے کوٹ ادو میں جوتوں کی قیمتیں دب بھی قوت خرید جواب دے گئی شہریوں کا کہنا ہے نئے تو دور کی بات پرانے جوتے بھی نہیں کرید سکتے مہنگائے کے سبب کاروبار بند دکاندار بھی پریشان کبیر والا کے مکین جدید دور میں بھی تبی سہولیات سے محروم ممدال کا بنیادی مرکز سہر مسائل سلچار امارت کا سہال عملے نے ہسپتال آنا چھوڑ دیا سہولیات ادم دستیاب مکین علاجگا کے لیے دور دراز کا سفر کرنے پر مجبور ڈیرہ کا زکان گھنٹہ گھر پر وقت تھم گیا چوپ پر لگی گھڑی ادم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار تنسیب کے چند روز بعد گھڑی نہ کارا ہو گئی انتظامیہ سے توجہ دینے کی اپیل بابلپور میں بیوٹی سیلون بیماریوں کا سبب بن گئے اوزاروں کا صاف کیے بغیر استعمال شہر میں اسیف عزت حجام بغیر ریجسٹریشن کے کام کر رہے ہیں شہریوں نے حجام کو ریجسٹریٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب میں بجلی چور اور نادہ ہندگان کے خلاف اپریشن ایک روز میں ایک سو چھبیس بجلی چور دھر لیے گئے سو مقدمہ چوہتر لاکھ اسی ہزار روپے جرمانہ تاری تحویل میں رحمیر خان میں اناسی وسیوں کی بجلی کارتی گئی ڈیپیٹی ڈیریکٹر ایگری کلچر محمد یوسف کا لیہ کا رحمیر خان تبادلہ چارٹ سنبھالنے کے بعد افسروں سے تارفی میٹنگ ڈیپیٹی ڈیریکٹر کا کہنا تھا پیداوار میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے گندن کی کاشت کے حوالے سے جہانیا میں آگاہی صحت مند صحت علود بیچ کا انتخاب کیا جار بہتر پیداوار کے لیے مناسب کھا دوں اور پانی استعمال کرنے کا مشورہ بیچ کے بیگ پر پندرہ سو روپے سبسیڈی دی گئی ہے اور فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر ایکوالیڈی انڈیکس دو سو چھتیس پونس ریکارڈ ملتان میں پارہ اکتیس بھاولپور ڈیجی کان میں بتیس ڈگری سینٹی کریٹ متوقع ملتان میں پارہ اکتیس پونس روپے سو چھتیس